موسیقی زکریہ کی یہ نبوت ہے اور لکہ رسول کی انجیل میں ہے پہلا باپ 67 آیت سے اور اس کا باپ زکریہ روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا خداون اسرائیل کے خدا کی حمد ہو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم دعوت کے گھرانا میں ہمارے لیے نجات قسینگ نکالا جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے ہوئے آئے ہیں یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کینا رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات بکشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک اہد کو یاد فرمائے یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہام سے کھائی تھی کہ وہ ہمیں یہ انعائد کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس کے حضور پاکی زگی اور راستبازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کرے اور آئے لڑکے تو حق تعالیٰ کا نبی کہلائے گا کیونکہ تو خدا مند کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بکشے جو ان کو غناہوں کی معافی سے حاصل ہو یہ ہمارے خدا کی آئین رحمت سے ہوگا جس کے سبب سے عالمِ بالا کا آفتاب ہم پر تلو کرے گا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کے سایہ میں بیٹھے ہیں روشنی بکشے اور ہمارے قدموں کو سلامتی کی رہ پر ڈالے اور وہ لڑکا بھڑتا اور روح میں قوت پاتا گیا اور اسرائیل پر ظاہر ہونے کے دن تک جنگلوں میں رہا کتابِ مقدس کا پڑھا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لئے بائش برکت کا شباب ہو بائبل مقدس کا یہ جو حصہ مقدس زکریہ نبی کی نبوت کو ہم نے پڑھا بزرگ زکریہ نے اس نبوت کو اس زمانے کے اندر لکھا جب خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا اور خدا نے کلام کیا کیا کہ میں تجھے ایک بیٹا بکشوں گا میں ایک لڑکا تجھے دوں گا اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے جب اسے خوشخبری دی کہانی سے آپ سارے واقف ہیں تو خدا کا کلام اس پر نازل ہوا نبوت اس پر نازل ہوئی اور یہ نبوت کیا کرنے لگا کہ میں خداوند کا بندہ نبوت کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا اپنی برکت کو نازل کرتا ہے تو ہم اپنے بچوں کا مستقبل روح القجز کے وسیلہ سے دیکھ لیتے ہیں کوئی آمین کہہ سکتا ہے ہم اپنے بچوں کا مستقبل روح القجز کے وسیلہ سے دیکھ لیتے ہیں ہر بندہ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے پریشان ہے سٹرگل کر رہے ہیں میند کر رہے ہیں بڑی بڑی تغداؤ کرتا ہے انویسٹمنٹ کرتا ہے پیسہ کرتا ہے انویسٹ ٹائم انویسٹ کرتا ہے سٹرگل میند کس لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں اپنے اچھے فیوچر کے لیے اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے ہم اپنا فیوچر اور اپنی اولاد کا فیوچر سکیور کرنا چاہتے ہیں یہ ہونا تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ابھی یوہنہ پیدا نہیں ہوا ابھی نوید سنائی گئی ہے خوشی کی خبر سنائی گئی ہے اور خوشی کی خبر یہ ہے کہ ذکریہ تیرے بیٹا ہوگا اور وہ انکاری ہے کہ خداوند میں نے اتنی دیر دعائیں کی ہیں منتیں کی ہیں فریادیں کی ہیں بیٹا تو ہوا نہیں اولاد ہوئی نہیں میں بوڑا میری بیگم بوڑی میری وائی بوڑی تو اولاد کیسے ہوگی تو خدا کلام کرتا ہے تیرے بیٹا ہوگا تو اب وہ اس کے فیوچر کی بابت کلام کر رہا ہے ابھی بیٹا آیا نہیں ہے ہاں یہ واقعاً یہاں پر لکھا ہے کہ وہ بچہ بڑھتا گیا اور روح میں معمور ہوتا گیا یہ بات کی باتیں ہیں لوکہ رسول اس کو بعد میں تحریر کرتا ہے لیکن جب لوکہ رسول تحریر کر رہا ہے تو نبوت تو پہلے کی ہے نبوت اس وقت ہی ہو گئی جب خدا نے اسے اولاد دے دی تو ہم اپنی اولاد کی بابت کئی مرتبہ پریشان ہو جاتے ہیں پیٹ کا پل ہم پچھلے کئی دنوں سے سیکھ رہے ہیں کئی ہفتوں سے سیکھ رہے ہیں کہ پیٹ کا پل میراس کے طور پر ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ خدا جو پیٹ کا پل دیتا ہے وہ کیا ہے لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ اولاد کی نوید ملتی ہے وائپ اس کی پرگنٹ ہوتی ہے حاملہ ہوتی ہے تو اس کا باب ذکریہ رلکج سے پھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا نبوت کی راہ سے کہنے لگا اور نبوت کی راہ سے کہتا کیا ہے کہ یہ لڑکا کرے گا کیا یہ لڑکا خدا کے کلام کے لیے پہلا کام یہ خدا کی راہ تیار کرے گا اور یہ ہم نے بچمن سے سیکھ ہے کہ یوہنہ کہتا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز خدا کی راہ تیار کرو یسو مسیح کا پیش رو یسو مسیح کے آنے سے پہلے کام کرنے والا لیکن یہ باتیں تو یوہنہ خود کر رہا ہے اب یوہنہ خود جب یہ باتیں کر رہا ہے تو باتیں اسے سکھائی گئی ہیں تو کر رہے نا اب ماں کے پیٹ سے وہ سیکھے نہیں آیا اسے سکھائی گئی ہیں تو سکھانے والا کون پھر ٹھہرا ذکریہ ٹھہرا سو ذکریہ سکھانے والا سو معلم جو ہے یوہنہ کا وہ ذکریہ ہے اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے نبوت کی راہ سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرو کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے چھٹکا رہا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے اور ہمارے لئے نجات کا سینگ بلند کیا اب یہ یوہنہ کی بابا تھوڑا وہ کہہ رہا ہے نجات کا سینگ یوہنہ بلند نہیں کر رہا نہ نجات کا سینگ ہے نہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی وہ یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے لئے نہیں کہہ رہا بلکہ کہہ رہا ہے اور یعنی ہم کو ہمارے دشمنوں سے اور سب کی نہ رکھنے والوں کے ہاتھ سے نجات مکشی تاکہ ہمارے باپ دادا پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ دادا سے کھائی کہ وہ ہمیں یہ انائت کرے گا کہ اپنے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوٹ جائیں اس کے حضور پاکیزگی اور راستبازی سے عمر بھر بے خوف اس کی عبادت کریں اور اے لڑکے تو نبی کہلائے گا پہلے سے اے لڑکے تو کونس کہلائے گا نبی کہلائے گا تو اب خدا تو نبوہ دے دیتا ہے بائبل مقدس میں لکھے جب تو بے وجود مادہ تھا تب سے میں تجھے جانتا ہوں میں تیری پدائی سے پہلے تجھے جانتا ہوں لیکن کون بتائے گا کہ خدا جانتا ہے میرے ساتھ رہیے کون بتائے گا کہ خدا جانتا ہے بھئی تجھے خدا نے تجھے مقرر کس لیے کیا ہے خدا نے تجھے بلایا کس لیے کون جانتا ہے آگے بائبل مقدس میں لکھا اے لڑکے تو نبی ہوگا تو یہ کیا کون رہا ہے یہ کیا کون رہا ہے ذکریہ کتنی عمر میں کہہ رہا ہے اپنی تو اس کی بڑھاپے کی عمر ہے تو ذکریہ یوہنہ کو ہی کہہ رہا ہے تو یوہنہ کی عمر کتنی ہے ہو سکتا ہے ابھی پیدا ہو بھی گیا ہو لیکن بائبل مقدس میں لکھا اس نے تختی مگواہ کا لکھا کہ اس کا نام یوہنہ ہے اور وہ جب اس کے خطنے کا ٹائم آیا جب وہ بڑا بچہ بچہ ہی تھا ابھی پیدا ہی ہو ہے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کی زبان کھلی ہے جب اس کی زبان کھلی ہے تو سب سے پہلا جو اس کے موں میں کالیمہ ہے وہ اسرائیل کے لیے ہے کہ خدا اسرائیل کو چھٹکارہ دے گا ایک کو نہیں دشمنوں سے رہائی دے گا اور کرے گا کیا اے لڑکے تو اس کا نبی ٹھہرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اولاد خدا دیتا ہے تو آنکھیں بھی ماں باپ کو دے دیتا ہے وہ بند کر لے وہ الگ بات ہے ماں باپ آنکھیں بند کر لے وہ الگ بات ہے وجہ لاسٹ میسج جو میں نے کلام مقدس میں سے بتایا کہ خدا نسل کے اندر جب بلیسنگ ٹرانسور کرتا ہے تو کہتا ہے میں تیری نسل کو کیا دوں گا برکت دوں گا اور یہاں پر لکھے جو ہمارے باپ دادا کے ساتھ اہد کیا گیا تھا تو اہد تو ابراہام سے کیا گیا تھا کہ میں تجھے اور تیری اولاد کو میں ساتھ رہی ہے میں تجھے اور تیری اولاد کو جو تجھے برکت دے گا میں اسے برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کرے گا میں اس پر لانت کروں گا تجھے سرفرازی اقبال مندی دوں گا اہد تو ابراہام سے کیا وعدہ تو ابراہام سے کیا اور مقدس ذکریہ اس وعدے کی تجدید کر رہا ہے یادہانی کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا مند نے ہمارے باپ دادا سے پہلے سے اہد کیا وعدہ کیا اور اس نے کہا تھا کہ میں دشمنوں کے ہاتھوں سے تجھے چھوڑاؤں گا اور تمہارے کینہ رکھنے والوں کے خلاف میں خود کھڑا ہوں گا اب وہ ٹائم آ گیا ہے خدا فرماتا ہے اور خدا کرے گا اس بچے کو استعمال کرے گا اس چھوٹے بچے کو استعمال کرے گا کس کام کے لیے پہلے بات وہ خدا کا نبی ہوگا اب نبی گیا نبی حقیقت کے اندر میں پہلے بھی بتا چکا ہوں نبی خدا کا مو ہے نبی خدا کی زبان ہے نبی خدا کی آواز ہے اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ عمر بھر بے خوف کرے گا کیا کیونکہ خداوند کی راہ تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا یہ بچہ کرے گا کیا خداوند کی راہ تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا یہ سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دی کس نے پہلے سب سے پہلے یہ سایہ نبی نے کہا بیابان میں پکارنے والے کی آواز خداوند کی را تیار کرو اب اس کو ریکنفرم کیا گیا پہلے یسائی نبی نے کہا بیابان میں پکارنے والے کی آواز خدا منت کی را تیار کرو اس کو کنفرم کیا نبوت کو نبوت کنفرم کر رہی ہے میں ساتھ رہے نبوت کو نبوت نے کنفرم کیا اور کہا کہ وہ جو بات یسائی نبی نے کہی تھی خدا نے ذکریہ پر دوبارہ نازل کی اور اس پر کھولی اور اس سے کہا کہ اب ہوگا کیا کہ وہ کام جو میں نے یسائیہ کے ساتھ کیا اب میں تیرے ساتھ وہ کرنے لگا ہوں کہ میں نے سالہ سال پہلے وعدہ کیا تھا اب وہ وعدے کی تکمیل ہے اور تکمیل تیرا بیٹا ہوگا ایک بات یاد رکھیے گا ذکریہ کی عمر کیا ہے نبارہ میں آپ سے پوچھتا ہوں بودھا اور علشبہ کی عمر کیا ہے اور جب مریم مقدسہ اور علشبہ کا ملاپ ہوتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے علشبہ حاملہ تھی اور اس نے کس لئے چھپایا بلاندواز سے بول دیجئے کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے لکھی کس لئے چھپایا کہ میں حاملہ ہوں لیکن چھپا لیا کیوں کہ لوگ کیا کریں گے ہنسی اڑائیں گے کہ مائی اور یہ دیکھیں پریگنٹ ہو گئی ہے بوڑی بڑھاپے کے اندر یولاد آنے والی ہے لوگ شاید تمسک نے اڑائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکریہ اور علشبہ دعا کو ہے یا نہیں کتنی دعا کرتے ہوگے کہہن ہے کہانت کا کام کرتا ہے تو بیوی اس کے ساتھ ہے سو دونوں حیکل کی خدمت کرتے ہیں تو پھر دعائیں کتنی کرتے ہوگے اپنے لیے ایک اور بات میں ساتھ رہ گیا اب جب بندہ جو پرپڑ پر دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے خدامن اس بے اولاد کو اولاد دے تے تھا لو بندہ اندھا اپنے کا عردی پہلا پیدا رہی ہوں دیئے دے اللہ میں ساتھ رہ گئے جو سٹیج پہ کھڑا ہے اس کے تمام نکاز جو ہیں اس کے تمام جو پوزیٹیو ہیں وہ بھی وہ کم ہیں نیگٹیو سارے ایک دم نوٹ کرتے ہیں اور پھر چیمہ گوئیاں نیگٹیو چیزوں کی کی جاتی ہیں تو ذکریہ کا نیگٹیو پوائنٹ جو تھا پبلک کے لیے وہ یہ تھا اس کے اولاد نہیں ہیں تو لوگوں کو کیا کہتا تھا جاتا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی یہ لی کہن کا تو واقعہ یاد ہی ہے آپ کو یاد کر سکتے ہیں ہنہ جب آئی تو ہنہ کے آگے کہتی ہے کہ میں اپنا رونا رو رہی ہوں تو وہ غصے میں کہتا ہے جاں خدا ترے من کی مراد پوری کرے تو اس کے ہاں بیٹا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہن خدا کو پریزنٹ کرتے ہیں اور جب خدا کو پریزنٹ کر رہے ہیں تو اپنے گھر میں اولاد ہی نہیں ہے تو لوگوں کے اولادیں مانگ رہے ہیں کئی مرتبہ خادم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بلیسنگ کے لیے وہ ان کے پاس خود نہیں ہوتی مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو نئی گاری لیتے ہیں یا نئی کوئی گھر خریدتے ہیں پلوٹ خریدتے ہیں یا کوئی نیا بزنس شروع کرتے ہیں تو دعا کہاں سے کرواتے ہیں میں ساتھ رہی ہے دعا کہاں سے کرواتے ہیں تک خادم انہوں نے برکت دیندہ ہے تک کیا خادم کو بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں کیا خادم کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں خادم کے پاس تو وہ چیزیں ہی نہیں ہیں تو بندہ آج یہ سوچے کہ بھئی جس سے میں بلیس کروا رہا ہوں او دیکھ او دیکھ اکھ بھی نہیں تک میں کیوں کی لینہ آیا مثال کے طور پر ایک بندہ بڑی سی گاڑی لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے پائی شاہب اس کے لیے بلیسنگ چاہے پادری کو فچارے کو سائیکل بھی کوئی نہیں لوگ یہ کہیں گے کہ پہی پہلا اپنے لیے برکت چال ہے تو ذکریہ کے ساتھ بھی یہی ہوا ذکریہ کے ساتھ بھی یہی ہوا لوگ آ رہے ہیں دعا کروانے وہ بڑا ہو گیا ہے بڑھاپے کے اندر چلا گیا ہے اولاد ہے نہیں تو لوگ تو باتیں کریں گے لوگوں کے موں کوئی روک نہیں سکتا اگر کوئی کہے کہ میں لوگوں کے موں کو بند کر لوں وہ کوئی نہیں کر سکتا خدا ہی ہے جو لوگوں کے موں کو بند کر دیتا ہے اور یاد کر سکتے کل لاس سنڈے ہم نے سیکھا تھا مریم مکدسہ کہ وہ بات کہ خداون نے میری پستہا لیپا رحم کین کیا نظر کی ہے اور مجھے مجھے عزت دی ہے اور اب یہاں پر ذکریہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے کینہ رکھنے والوں کے ساتھ ہمارے دشمنوں کے ساتھ خدا نے ان کے سامنے ہمیں بلیس کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلیسنگ اولاد کی مل رہی ہے جب نہیں ہے تو لوگ تانے دیتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں لوگ آپ کو ڈسکرچ کرتے ہیں لوگ ترہ ترہ سے سوالات اٹھاتے ہیں لیکن ذکریہ کے لیے خدا نے ٹائم ٹھیرایا ہوا ہے ٹائم کیا ٹھیرایا بائبل بیان کرتے ہیں اس سے پہلے اولاد مل نہیں سکتی تھی خدا دینے پہ قادر ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ نبوت کیا تھی بیابان میں پکارنے والے کی آواز خدا مند کی راہ تیار کرو تو جب تک یسو مسیح پیدا نہیں ہونا تھا ذکریہ کو اولاد ملنی ہی نہیں تھی ذکریہ کو اولاد پہلے بھی مل سکتی تھی جب وہ جوان تھا لیکن اگر اس وقت یوہنہ پیدا ہو جاتا تو پھر بیابان میں پکارنے والے کی آواز نہ ہوتا خدا ایسے لوگوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے جو ٹائم کے ساتھ خدا استعمال کرنا کئی مرتبہ ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اتاولے ہو جانے ہیں جلد باز ہو جاتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا یہ میری لائف کے اندر کام کیوں نہیں ہو رہا لیکن خدا قیدا ویٹ کر ویٹ کر ویٹ کر کیونکہ خدا کے اپنے بھی پرپنس ہیں انسان اپنے منصوبے بناتا ہے خدا اس کی تکمیل کرتا ہے لیکن کیا خدا کو کبھی اپنے منصوبوں کے اندر ہم نے انٹرفیرنس کرنے دیا ہے کئی مرتبہ ہم اپنے بات منوانا چاہتے ہیں اور خدا مانتا نہیں ہے کیونکہ خدا اپنے کام کو بھی آپ کے ذریعہ سے کرنا چاہتا ہے کسی اور کے ذریعہ سے نہیں اگر خدا پہلے اولاد دے دیتا تو کبھی وہ پیش رہو نہ ہوتا کبھی ذکریہ یہ بات نہ کہتا کہ یہ لڑکا خدا مد کی راہ تیار کرے گا کبھی ایسی نبوت نہ آتی نبوت اس لیے آئی کیونکہ خدا مد یسو مسیح نے تھوڑی دنوں کے بعد پیدا ہونا تھا چند مہینوں کے بعد خدا مد یسو مسیح نے پیدا ہونا تھا سو مسیح کی پدائی سے پہلے اور آپ جانتے ہیں کہ یوہنہ قتل کر کب کر دیا گیا کب اس کا سر کٹ دیا گیا جب یسو مسیح مر کے دفن ہوئے زندہ ہو گئے تابیہ اس سے پہلے اور جب خدا مد یسو مسیح کے پاس یوہنہ نے میسج بھیجا کہ تُو کون ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھے کہ آنے والا مسیح تُو ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھے تو یوہنہ کو جو میسج دیا گیا وہ میسج یہ تھا کہ جا کے اسے قیدے اندے دیکھتے ہیں لگڑے چلتے ہیں کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور گناہوں کی موافی نجات اسی کے نام سے حاصل ہوتی ہے جاؤ اسے کہہ دے یہ کنفرم بات ہے کہ جس کے لئے تُو راہ تیار کر رہا ہے تو پھر یوہنہ جب یسو مسیح پاس آتے ہیں تو یہ وہی یوہنہ ہے جو کہتا ہے کہ میں اس لائق نہیں کہ تیری باؤں کے جوتی کا تسمہ کھول سکوں میں اس لائق نہیں ہوں سو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا من یسو مسیح ہر کام جو ہے وہ ٹائم پر کرتا ہے اور اب یہ ٹائملی بلیسنگ خدا نے دی ہے اور اب یوہنہ اپنی اولاد کے لئے کہتا ہے کہ وہ لڑکا کیا کرے گا وہ لڑکا خدا مند کی راہ تیار کرے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بکشے نجات نہ بکشے یہ بچہ نبی ہوگا تو اس کی ٹریننگ کون دے گا اسے ٹریننگ نبوت کی کون دے گا یہ نبی نبیوں کے سکول ہوا کرتے تھے یاد رہے انبیازادوں کے نبیوں کے پرانے ایدنامہ میں سیمول کی کتاب کا اگر آپ متعلیہ کریں تو ہاں پر لکھیں نبیوں کے سکول ہوا کرتے تھے جہاں پر نبی پڑھتے تھے اور نبیوں کے بچے پڑھتے تھے انبیازادے جہاں پر پڑھتے تھے ان سکول کے اندر تو یہ ٹریننگ جو تھی یہ ٹریننگ کھر کے اندر دی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ تُو چنا ہوا ہے تُو الگ کیا ہوا ہے اس لیے تو خدا نے پہلے سے کہہ دیا تھا جب بھی خدا کسی کو چنتا تو پہلے سے کہہ دیتا یہ میرا نظیر ہے اس لیے ماں کسی قسم کا کوئی نشہ آور میں یا شرام یا کوئی اور نشہ نہ پیئے کیونکہ یہ ماں کے پیٹ سے خدا کا نظیر ہے یقین جانئے اس کرسپس کے موقع پر خدا نے میری رہنمائی کی کہ میں آپ کو اس کرسپس کے موقع پر ایک اور انداز سے خدا کے پیغامات تک آپ کو لے جاؤں باتیں وہ ہی ہیں میسیجز وہ ہی ہیں اس کو اس دوسرے طریقے سے بھی آپ تک پہنچایا جا سکتا ہے لیکن خدا جو کلام کر رہا ہے اس سال اس چرچ کے لیے وہ یہ ہے کہ اولاد تو میں نے تمہیں دی ہے آنکھیں بھی تمہیں دے دی ہے میں نے پہچان بھی تمہیں دے دی ہے میں نے میں نے تمہیں پہچان دے دی ہے کہ اپنی اولاد کو بتانا کیا ہے اور اے لڑکے تو خدا کا میں سادری ہوں اور اے لڑکے تو خدا کا نبی ہوگا اور تو کیا کرے گا تو خدا مند کی راہ تیار کرے گا اور خدا مند کے نجات کا علم لوگوں کو دے گا پہلا کام تو نبی ہے تیری پرپریشن یہ ہے کہ تُو نے جو آنے والا تجھ سے بڑا ہے جس کی توجودی کے تصمے کھولنے کے لائق نہیں یہ پہلے سے ماں باپ نے سکھایا ہوا تھا کہ تجھ سے ایک بڑا آئے گا اور اس کا نام المسیح ہوگا اس کا نام یسو مسیح ہے اور تُو نے نجات نہیں دینی تُو نے نجات کا علم دینا ہے اور نجات کا علم جو تیرے پاس ہے وہ ہے غناہوں کی معافی وہ ہے غناہوں کی معافی اور جب تُو لوگوں کو پرپیر کرے گا غناہوں کی معافی کے لئے تو بائبل مقدس کے اندلے کا یوہنہ آیا بیابان کے اندر منادی کی اور کہا تُوبہ کرو ذرا بولاندہ وہاں سے پھر ساتھ رہی ہے تُوبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدین کہا کہ اس نے کہا تُوبہ کرو تُوبہ کا میسج دیا تُوبہ کا پیغام دیا جب یوہنہ نے پرپیر کر لیا لوگوں کو تُوبہ کے لئے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اگلا سٹیپ جو ہے لکھا ہے کہ خدا این اپنے فضل اور رحمت کے سبب سے آفتاب صداقت کو تلو کرے گا آسمان کے آفتاب صداقت کو جو آسمان سے ہم پر تلو ہوگا تاکہ ان کو جو اندھیرے اور موت کی روشن اور سایہ میں بیٹے ہیں نور چمکے اور ہمارے قدم جو ہیں وہ سلامتی کی طرف جائے ہمارے قدموں کو وہ کیا بخش دے سلامتی کی راہ بخش دے سو خدا مند یسو مسیح سے پہلے یوہنہ رسول کا پیدا ہونا این نبوت کے مطابق ہے خدا مند نے جو پہلا کام کروایا ذکریہ سے اور علشبہ سے انتظار کروایا لوگوں کے لئے وہ دعائیں کرتے تھے اپنی گود خالی تھی خدا کو پتا تھا کہ جب میں نے اسے اولاد دینی ہے وہ لوگ جو اپنی اولاد کے لئے دعا کر رہے ہیں اور ان کے پاس اولاد نہیں ہیں پریشان نہ ہو جائیں خدا نے آپ کے لئے ٹائم ٹھہرایا ہوا ہے کوئی آمین کہہ سکتا ہے خدا نے آپ کے لئے ٹائم ٹھہرایا ہے آ وقت سے پہلے اولاد نہیں لے سکتے آ وقت سے پہلے پیٹ کا پھل آپ کو نہیں مل سکتا دوسری بات جب خدا اولاد دے دیتا ہے تو جتنوں کی اولاد ہے خدا نے سب سے پہلے آپ کو آنکھیں دی ہیں اور یہ میں نے ایک اتوار پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی ساری بلیسنگز جو ہے آپ کے بچوں کے اندر ٹرانسور ہو جاتی ہیں آپ کی ساری لانتیں جو ہیں آپ کے بچوں کے اندر ٹرانسور ہو جاتی ہیں آپ کی برکتیں اور آپ کی لانتیں آپ کی جان نہیں چھوڑ دی آپ مت سمجھیں کہ میں نے جو کر دیا ہے وہ ختم ہو گیا ہے نہیں وہ ختم نہیں ہوا وہ آگے نتائج اس کے نظر آئیں گے سو جو کچھ خدا نے آپ کو دیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے مجھے چنہ ہے مجھے بلیس کیا ہے تو خدا نے آپ کو آنکھیں دی ہیں کئی مرتبہ ہم آنکھوں سے آپ جانتے ہیں بہت سادہ سی ایک اسطلاح ہے ہمارے گھروں کے اندر اب بچوں کو جب پڑھاتے ہیں تو پرپس کیا ہوتا ہے فیوچر بہتر کبھی آپ نے ریمائنڈ کروایا کیوں آپ پڑھ رہے ہیں کبھی آپ نے آپ نے ریمائنڈ کروایا ہے کیوں آپ پڑھ رہے ہیں ہاں ایک ریمائنڈر سادھا ضرور ہوں دی میں تمہیں کپڑے لے کے دینا جتیہ لے کے دینا فیصہ دینا کتاب پڑھ رہے کے دینا پڑھے آپ ہی کر حقیقت کے اندر ہم ریمائنڈ کیا کرواتے ہیں بچوں کو کبھی ہم نے بچوں کو ریماینڈ کروایا کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے بڑا ہو کے آپ نے ایم اے کرنا ہے بی اے کرنا ہے فلاں کرنا ہے ہاں لوکاں نے بچے ہیں نیتان ضروری سی دینے ہیں فلاں نے بچہ پڑ گیا یہ ضرور ہم کرتے ہیں کمپارسن ہم ضرور کرتے ہیں مہت دیتے ہیں پیسے نہیں کرچ کرا رہا تو اگر ہم اس فیلڈ میں اپنے بچوں کو پرپیر کرتے ہیں کہ وہ کیا کرے ایجوکیشن حاصل کرے تعلیم حاصل کریں اور جو تارگر جو گول ایڈوکیشن کا آپ نے ان کے لیے سیٹ کیا ہوا ہے انہیں آپ ریمائنڈر دیتے ہیں ڈیلی یا آلموس دیتے ہیں آلموس آپ انہیں ڈیلی آپ انہیں یادہانی دہرائی کی طور پر کہتے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے ذکریہ آپ نے بچے کو ریمائنڈر کیا دیتا ہے اے لڑکے تو خدا کا نبی ہے کتنے پیرنٹس ہیں اس طرح کا ریمائنڈر اپنے بچوں کو دیتے کہ تُو نے کرنا کیا ہے تیرا فیوچر کیا ہے ہم اپنی اولاد کا فیوچر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں یا نہیں میں سادر یہ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں اپنی اولاد کا فیوچر اور اس پر implement کرواتے ہیں اپنی اولاد سے ہر روز بات کرنے سے ہر روز investment کرنے سے struggle کرتے ہیں محنت کرتے ہیں پیسہ انویسٹ کرتے ہیں ٹائم انویسٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر سپورٹنگ ہینڈزم استعمال کرتے ہیں کسی طریقے سے ہمارا بچہ کسی میار تک پہنچ جائے لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے بچے کو یہ بھی ریمائنڈ کروایا ہے کہ تُو ہے حقیقت میں کون اے لڑکے تُو خداوند کا نبی ہے اور تُو کیا کرے گا تُو خداوند کی راہ تیار کرے گا اور تُو خداوند کی نجات کا علم لوگوں کو دے گا اور تُو لوگوں کو غناہوں کی معافی کے لیے بلائے گا یہ چند باتیں ہیں جو کی گئی اور جیسے یوہنہ رسول آتے ہیں یسو مسیح کی پدائش کے بعد جیسے وہ بڑے ہو کر آتے ہیں منادی کر رہے تو سب سے پہلے جو ان کے موں میں الفاظ یہ تھے بیابان میں پکارنے والے کی آواز خداوند کی راہ تیار کرو تو وہ ساری باتیں جو بچپن کے اندر پیرنٹس نے سکھائیں بتائیں وہ ساری باتیں اس کے اندر ٹرانسور ہو گئیں اور وہ آ کر یسو مسیح کی راہ تیار کرتا ہے سو مسیح کی پدائش یسو مسیح کی پدائش اور کرسمس ہر سال ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر سال ہم خوشیاں مناتے ہیں ہر سال ہم لیکن اس کرسمس کے موقع پر خدا ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ سیلیبریشن تو تم بہت کرتے ہو بچوں کی پریپریشن ہم بہت کرتے ہیں سوٹس لے کر دیتے ہیں کپنے لے کر دیتے ہیں جوتے لے کر دیتے ہیں اچھے سچا کھانا لے کر دیتے ہیں وکیشن ان کے لیے ہم کرتے ہیں کئی باہر ٹور کے لیے جاتے ہیں دور دراز انہیں لے کر جاتے ہیں جتنے کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا انویسٹ کرنے کی اپنی اولاد پر کوشش کرتے ہیں لیکن اس کرسمس کے موقع پر خدا مجھے اور آپ سے ایک بات کہہ رہا ہے کیا یہ چیزیں جو یوہنہ کا کریکٹر تھا کیا یہ کریکٹر کیا جو ذکریہ کا کریکٹر تھا مسیح کی پدائی سے پیدے کی یہ بات ہے یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں یا صرف ہم سٹیج کے اوپر صرف آتے ہیں لیکچر کرنے یا سٹیج کے اوپر ڈراما کرنے اور سٹیج کے اوپر سکٹ کرنے اور وہ سکٹس کے ذریعے سے ہم سکھاتے ہیں لیکن خدا آج یہاں جو پریکٹیکل ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنی آنکھیں کھولو بلیسنگ میں نے تمہیں دی ہے خدا کی برکتیں ہمارے اندر ہیں کوئی آمین کہہ سکتا ہے ہمارے اندر خدا کی برکتیں ہیں اور کوئی بے برکتہ یہاں نہیں ہے اور یہ برکتیں کہاں ٹرانسور ہوں گی میں پہلے بتا چکا ہوں ہماری اولاد کے اندر یہ برکتیں ٹرانسور ہو جائیں گی اور وہ برکتیں جو میری ہیں کبھی میں نے اپنی اولاد کو کہا ذکریہ نبی ہے کاہن ہے نبوت کر رہے ہیں کہانت بھی ہے نبوت بھی ہے کہانت بھی اس کے پاس ہے اور اب نبوت بھی کر رہے ہیں تو کیا میں نے کبھی اپنی اولاد کو یہ کہا ہے کہ بیٹا میری برکتیں تیرے اندر ٹرانسور ہو جائیں گے یہاں پیدا ہوں تو فوراں بعد اسی آنے میرے تا ہی گیا ہے ہاں پتہ ہے اس کے فوراں بعد اسی پھڑ لہی نے ہے بچن لینے نہیں میردے گیا بیل کو میردے گیا اگر آپ کے آپ کا سٹرکچر آپ کی ایمج جو ظاہری ہے وہ آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو باطنی ایمج بھی اس کے اندر جاتی ہے جو اس کے آپ کے اندر ہے نا وہ بھی اس کے اندر جاتا ہے تو کیا آج کرسمس کا سیزن جب شروع ہے اور یہ سیکنڈ سنڈے ہے ڈیسمبر کا تو کیا ہم وعدہ کر سکتے ہیں اپنے ساتھ کہ خداون میں پہلے ہوش مندی خود کروں گا اس کرسمس کے موقع پر کہ میں کون ہوں میرا فیوچر کیا ہے میری پہچان کیا ہے میری بلیسنگز کیا ہے کون سی تُو نے مجھے برکتے دی ہیں اور میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر وہ برکتے صرف آپ تک محدود نہیں رہے گی آپ کی اولاد کو بھی جائیں گے آپ جائد آتے کیوں بناتے ہیں آپ جائد آتے کیوں بناتے ہیں بزنس کیوں کھڑا کرتے ہیں جابز کیوں کرتے ہیں چیزیں کیوں بناتے ہیں صرف اس لیے کہ میری اولاد سکون کے ساتھ زندگی گزاریں اور پھر وہ آرام سے انہیں ٹرانسور کر دیتے ہیں جب جسمانی انہیرٹنس ہم دیتے ہیں جو فیزیکل چیزیں ہیں وہ انہیرٹ کرتی ہیں اور وہ دعوے سے اولاد لے لیتی ہیں تو سپرچول چیزیں بھی اور جو ہمارے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں باطنی چیزیں بھی وہ بھی آگے ٹرانسور ہوتی ہیں تو آج ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے کیا خدا نے مجھے کونسی بلیسنگز دی ہے میری بلیسنگز کیا میری اولاد میں ٹرانسور ہو رہی ہیں یا نہیں بائیبل مقدس میں لاسٹ اب نے ایک آیت پر غور کیا تھا صادق اپنی اولاد کے لیے میراس چھوڑ کے جاتا ہے صادق اپنی اولاد کے لیے اپنے پوتوں کے لیے اپنے دوتوں کے لیے میراس چھوڑ کے جاتا ہے تو کیا میری مراز جو ہے میری اولاد کے اندر ہے ذکریہ فخر سے کہتا ہے اے لڑکے تو خدا کا نبی ہے آئیے اپنے سنوں کو جکائیں گے سنوں کو جدارے